اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام حمد السنہ اسی خالق آدم کے نام سے ہے جس نے اس دنیا کو وجود کیا آئیے اب ہم اسی ہی حمد السنہ سے ورڈ ہریٹیج کا یہ ہمارا لاسٹ ویڈیو ہے اور اس ویڈیو میں ہم پورے ریسن کو کمپلیٹ کر لیں گے انشاءاللہ ٹائپس آف ورڈ ہریٹیج سائٹس ورڈ ہریٹیج سائٹس کی جو ٹائپس ہیں وہ کون کون سے قسم کے ہوتے ہیں کیسے ہوتے ہیں ہم اس کو دیکھتے ہیں ٹائپس کسمیں کون کون سے قسم ہیں کو دیکھتے ہیں اس آف ٹو تھاؤزنٹ نائن دو ہزار نو تک کہ جتنے بھی سائٹس تھے وہ کیسے تھے there are 819 ورڈ ہریٹیج سائٹس یعنی اگر ہم دو ہزار نو تک کہ اگر بات کریں تو اس وقت تک there are 890 899 سائٹس ورڈ ہریٹیج بھی شامل تھے that are located in 148 countries map اور جو سائٹس جو تھے 899 وہ ٹوٹل 148 countries سے لیے گئے تھے یعنی ان سے located کیے گئے تھے ان سے وہ واقعے تھے یعنی ان کے اوپر مشتمل تھے 689 of these sites are cultural اور اس میں سے 689 sites تھی وہ کیسی تھی cultural تھی یعنی وہ تہیزیوی تھی cultural تھی and include places اور باقی کی جو تھی وہ کچھ جگہوں سے مشتمل تھی یعنی ان کے پمنحصر تھی included included تھی شامل تھی کون کون سی تھی historic like the sydney opera house in australia australia کے اندر ایک sydney ہے شہر وہاں سے ایک مقام ہے جس کا نام تھا opera house sydney opera house ایک یہ تھی and the historic center of vayna in australia اور australia میں دوسرا ایک مقام ہے جو vayna کے نام سے historic center of vayna کے نام سے مشہور ہے جسے ہم vayna کا تاریخی مرکز کہتے ہیں یعنی ان دو پہ مشتمل تھے باقی کے اب باقی جو تھے and 176 are natural اور ابھی ہم نے cultural دیکھے اب natural جو تھی وہ 176 natural تھی and features such locations as the usa yuli stone اب باقی جو تھی وہ وہ کہاں سے تھی US یعنی امریکہ سے یولی سٹون کے پر مشتمل تھی وہاں سے قائم تھی and grant canyon national park اور ایک national park ہے امریکہ میں وہاں سے واقعی تھی وہاں سے مشتمل تھی باقی بچھے 25 to 25 of the world heritage sites باقی کے جو 25 sites جو تھی are considered mixed وہ کہاں تھی mixed یعنی ملی ہوئی تھی یعنی اس میں cultural بھی تھی اور natural بھی تھی for example natural and cultural میں جو ہم دیکھیں یہ دونوں پر مشتمل جو اس میں ایک example دی گئی ہے پیروس مچو پیچو is one of these ان میں سے ایک جو تھی وہ پیروس پیروس مچو پیچو یعنی پیروس کی مچو پیچو نام کی ایک side تھی وہ بھی اس میں شامل تھی یعنی اس کے ایک مثال دی گئی ہے اب سب سے اعدہ اگر ہم دیکھیں کہ سب سے اعدہ کونسے countries کے اندر شامل تھے تو اٹلی has the highest number سب سے اعدہ کسی countries کے site اگر شمار کی گئی تھی یعنی لی گئی تھی تو وہ تھا اٹلی اب اس اٹلی کے کتے تھے اور ورڈ ہریٹیج sites with 44 اٹلی شمار جو ہے وہ سب سے اعدہ sites میں کیا جاتا ہے اٹلی کے جو پورے 44 44 sites ورڈ ہریٹیج sites کے اندر اس کے بعد میں ہے انڈیا خیز 36 اور ہندوستان کے 36 ہوگے تھے اب 36 سے کائے کائے پہ مشتمل تھے 28 cultural تھے and 7 natural and one mist 28 اگر ہم دیکھیں تو cultural تھی 7 natural تھی and one mist mist کا مطلب ہوتا ہے وہ cultural بھی تھی اس کے اندر اور natural دون ملا کر تھی ورڈ heritage sides کے اندر شمار ہندوستان کے 36 تھے 36 میں دیکھ ہم نے 28 جو تھے cultural تھے اور ایک mist یعنی ملی ہوئی تھی the world heritage committee has divided world heritage committee جو تھی عالمی مقامات جو انتخاب کرتی تھی اس نے divide کر چکی تھی the world countries into five geographic zone geographic zone geographic جو علاقہ پر دنیا کی تمام دنیا بھر کنٹریز تو نے پانچ حسطوں میں اس کو تقسیم کیا تھا اور پانچ کون خصے تھے جس میں شامل تھے پہلا آفریقہ سیکنڈ عرب مبالک تھے آئیشیا پیسیفک آئیشیا پیسیفک مطلب آئیشیا کے جو پیسیفک بیر القاہل جو سمندر تھی وہ اس میں شامل تھا اب اس کے اندر اور بھی انکلوڈز تھا بیر القاہل کے اندر کیا تھا آسٹریلیا اور آسٹریلیا کے کچھ مقام آتی یعنی اس کے سمندر بھی شامل تھے چوتھے نمبر پہ یوروپ اور نورث امریکہ چوتھے نمبر پہ یوروپ بھی تھا اور نورث امریکہ شمالی امریکہ بھی اس میں شامل تھا اور پانچ وال لاتن امریکہ اور چھوٹے چھوٹے جزیرے جیسے جزار گریب کہتے یا بھی چھوٹے چھوٹے جزیرے بھی کہہ لیجے تو اس طرح یہ پانچ حصوں میں اس کو ڈیوائیڈ کیا گیا تھا جن کے اپر دھیان دینے کی ضرورت ہے جن کو زیادہ بچانے کی ضرورت ہے لائک منی نیچرل اب اس میں تو کہیں بہت سارے نیچرل ہیں اور تاریخی تحضی مقامات ہیں پوری دنیا بھر اندر کہ وہ بھی ہے منی ورڈ ہیلیٹ سائیٹ آر ان ڈینجر کہیں جو تاریخی مقامات ہیں جو تباہ ہونے کے غیر کے اوپر ہے اور جنگ کی وجہ سے بھی ہو رہا ہے دوسری جنگ جو برباد ہو جاتے ہیں پوچ کا مطلب ہوتا اڈے اُبال لیکن پوچ استعمال کیا گیا ہے پوچ گیر کانون قوض کل زبر دستی اپنے ملکیت بنا لی نا ایک تو اس طرح سے بھی تباہ ہو رہے ہیں اور نیچرل ڈی دستی یعنی قدرت آفت جو آتی ہے جیسے کون کون سے قدرت آفت ہے زلزل آنے کی وجہ سے زلزل آتا ہے تو اس میں تو پھر کتنی بڑی پہاڑ ہو یا پھر کچھ بھی نیچرل ہو یا پھر کلچرل ہو تباہ برباد ہو ہو سکتا ہے ان کنٹرول اربین اربین زی 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 ان کنٹرول اربین زی 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 سپیڈ کے ساتھ میں شہریت بھڑھ آباد بھڑھ اس کی وجہ سے بھی تباہ برباد ہو رہے لائک پھر دوسرا کیا اور تیوریس ٹرافک بہت زی تیوریس ٹرافک اور آج کل سہہوں کا بہت زی جھون آنے لگا ہے اس کی وجہ سے بھل کی وجہ سے بھی تباہ برباد ہو رہے ہے اور کچھ کچھ انوائرمنٹل فیک بھی شمار کی یعنی ماحولیاتی بگاڑ جس سے ہم کہیں گے اس کی رین اور یہ پولوشن کے وجہ سے کہ پھر آج رین بھی ہو رہی ہے ان تمام وجہ کی وجہ سے جو ہے جو آلمی تارک مقام آتا ہے وہ تباہ برباد ہو رہے ہیں جو خطرے میں ہیں انسکرائب آن آن آس سیپریٹ لیسٹ انسکرائب کا مطلب ہم نے دیکھا جس سے پہلے بھی ان کو شامل کرنا ان کا اندراج کرنا تو انسی لیسٹ میں ان کو سیپریٹ لیسٹ میں ان کا اندراج کیا گیا ہے آلمی تارک مقام ہاتھ ان کو شمار کیا گیا ہے ان ڈینجر جو خطرے میں جنہیں ورڈ ہریٹیج کمیٹی جو ان کو آلاؤس کرتی ہے کچھ منظوری دیتی ہے مطلب ہوتا ہے یعنی ان کو وسائل فرام کرنا ان کو اخراجات فرام کرنا ان کی بچاؤ کے لیے ان کا تحافظ کے لیے ان کو پروٹیٹ کے لیے جو بھی وسائل لگتے ہیں پیسا لگتا ہے یا اور کس اگر کچھ سہولت اگر مہیا فرام کی جانی چاہیے تو تمام چیزیوں الوکیٹ کرتے ہیں فرام دا ورڈ ہیریٹیج فن دو ڈیٹ سائٹ سائٹ جو آلمی مقام جو فن جمع تمام اس کے پروس سرف کرتے ہیں لیکن اس کو آلمی جو سائٹ جنہوں نے لی ہوتی ہے کمیٹی وہ اس کو پھر کرتے ہیں ان ایڈیشنز اور اگر ہم مزید دیکھیں تو دیفرنٹ پلانس آر پوٹ انٹو پلیس پوٹ انٹو پلیس کا مطلب ہوتا ہے ان کو بچانے کے لئے ان کو محیم چلانے ان پر عمل کرنا کیا کرتے ہے تو پروٹیکٹ ایک تو ان کی حفاظت کرتے ہیں آئند ریسٹور دا سائٹ یا پھر اس سائٹ کو ریسٹور کرنے کیوں کیا کرتے ہے خوشش کرتے ہیں اگر اتنا کرنے کے باوجود بھی اور وہ سائٹ اگر لوس اس کی خصوص سے آتے ہے اس کی وصف ہے اس کی خوبی ہیں اگر وہ برباد ہونا شروع ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے شامل کیا گیا تھا جو خوبی ہے جس کو ور ہری سائٹ شمار کیا گیا 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 اس کو پلیسٹ کی گئی اس کو لسٹ کیا گیا گیا اب اگر اس کے اندر وہ ہی شامل لاؤ تو پھر کیا ہوتا ہے تو بی اور پھر مور اگر آپ اور بھی زیادہ معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں ورد ہری ٹ سکتے ہیں سائٹ کا نام ہے WHC.UNESCO.ORG اس سائٹ کے اوپا جا کے ہم اگر اور مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم اور بھی مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں اور اس سائٹ کے اوپا جا کے ہم معلومات جمع کر سکتے ہیں